اسلام علیکم ڈیسوڈنز ایک بار پھر آپ کو خوش اندید آج ہم ہنی بی کے بارے میں شہد کی مکی کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے شہد کی مکی کا لائف سائیکل یعنی یہ بچے جب دیتے ہیں تو اس میں کس طرح وہ بچے دیتے ہیں ہیپلائیڈ ڈیپلائیڈ یعنی وہ آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اس کا لائف سٹائل یا آپ سوسائیٹی کیسے تکے سوسائیٹی میں یہ کس طرح رہتے ہیں وہ سارا کسارا جیسے میں نے بیہیوئر کے چپٹر میں پڑھایا تھا بتایا تھا کہ ہنی بی کے اوپر میں ایک الگ سا لیکچر ریکارڈ کروں گا تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکی کا کیا کیا سٹائل ہے بڑا انٹرسنگ ہے اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے تو شہد کی مکی کا جو ریپروڈکشن کے حوالے سے بات ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہد کی مکی میں دراصل تین طرح کے کاسٹ ہوتے ہیں تین طرح کے شہد کی مکی ہوتی ہیں ایک ہی شہد کی مکی لیکن ڈیوٹی کے لحاظ سے کام کے لحاظ سے کام کے اعتبار سے ان کے تین نام ہیں ایک کو کہتے ہیں کون دوسرے کو کہتے ہیں ورکر اور تیسرا جو ہے اس کو بلتے ہیں ڈرونز تین طرح کے ہیں اب بتاتا ہوں جو ڈرونز ہوتے ہیں یہ میل ہوتے ہیں یہ ہمیشہ میل ہوتے ہیں ایک بات یہ میل ہوتے ہیں اور یہ ہیپلائیڈ ہوتے ہیں ہیپلائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کروموسوم کی تعداد کیا ہے ہاف ہوتے ہیں اپنے پیرنٹ کے مقابلے میں یعنی فی میل کے مقابلے میں اگر فی میل میں چالیس ہے تو میں بیس اگر فیمیل میں دس ہے تو ان میں پانچ ہے ہپلائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میل ہوتے ہیں ان میں کرومسوم کی تعداد ہمیشہ ہاف ہوتا ہے فیمیل سے تو اس کے لئے ہم کیا لفظ یوز کرتے ہیں ہپلائٹ یہ میلڈون ہے جو ورکرز ہوتے ہیں ورکر ہمیشہ فیمیل ہوتے ہیں ورکر ہمیشہ فیمیل ہوتے ہیں اور ان کے اندر کرومسوم کی تعداد ان سے دگنی ہوتی ہے میل سے دگنی ہوتی ہے تو اس کے لئے میں لوگ کیا بولتے ہیں 2N بولتے ہیں 2N یا پھر اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے diploid تو ورکر diploid ہوتے ہیں اب یہ جو queen ہے queen بھی female ہوتا ہے اور چونکہ یہ female جتنی بھی female ہوتے ہیں سب کے سب diploid ہوتے ہیں تو queen بھی کیا ہے diploid ہے تو یہ تو female جو female شہد کی مکی ہے ان میں سے ایک کو queen کہتے ہیں دوسرے کو ورکر کہتے ہیں اور وہ male drone ہوتے ہیں بچے کس طرح دیتے ہیں جو male drone ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ let's suppose یہاں پر میں ایک ڈائیگرام لکھ لیتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ایک ڈائیگرام ہے female queen کا بے شک آپ یہاں پر آپ یہ structure بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے structure آپ دے بھی سکتے ہیں یہ جو female queen ہے اس کے body کے اندر male drone کیا کرتے ہیں male drone اس کے body کے اندر sperms deposit کر لیتے ہیں sperm اس کو provide کرتے ہیں sperm کون دیتے ہیں male drone دیتے ہیں sperm خود اگر یہ drone haplied ہے تو ان کے سارے sperms بھی haplied ہیں تو یہ سارے کے سارے haplied sperms ہیں تو ان کے سامنے میں کیا لکھ دیتا ہوں n لکھ لیتا ہوں n کا مطلب ہے haplied sperm یہ کس نے دیئے male drones نے دیئے اور یہ کون ہے یہ queen ہے یہ ہر female نہیں ہو سکتا ہر female نہیں ہو سکتا یہ صرف اور صرف queen ہے جس کے ساتھ اختیار ہے یہ male سے sperm لے لیں اب queen کی جسم کے اندر یہ گول دائرے جو میں لکھ رہا ہوں یہ eggs ہے یہ کیا ہے یہ egg ہے انڈا جو eggs ہوتے ہیں queen کے اندر وہ haplied ہے لیکن queen بزا کے خود diploid ہے لیکن انڈا جو ہے انڈا بھی haplied انڈا haplied ہے queen diploid ہے یہ تو میں پتہ ہے sperm اور انڈا جو ہے یہ قسم کے gametes ہوتے ہیں جو کہ haplied ہوتے ہیں تو اب دیکھیں اب ان یہ جو egg ہے یہ جو egg ہے ان کے پاس دو option ہو سکتے ہیں یہ جو egg ادھر پڑے ہوئے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو egg اس کے جسم کے اندر ہے اس پر شہد کی مکھی sperm نہ لگائے sperm اس پر نہ لگائے اختیار کس کے پاس ہے quinn کے پاس ہے sperm تو اس کے باڈی میں ہے لیکن اب انڈے کے ساتھ sperm کا ملانا وہ squinn decide کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے باڈی میں تو اگر اس کے باڈی میں egg پر کوئی sperm نہ لگے تو یہ egg سے بچہ بنے گا egg سے بچہ بنے گا وہ بچہ کیا ہوگا haploid ہوگا haploid ظاہر ہے egg haploid ہے تو بچہ بھی کیا ہوگا haploid ہو جائے گا اور یہ جو haploid بچہ ہے یہ بڑھاؤ کر کے male drone اس کا نام ہوگا جب یہ انڈہ جو ہے اسے بچہ بنے گا تو وہ male drone ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک اپشن ہے انڈہ جو اس کے باڈی کے اندر ہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ یہ جو egg ہے یہ جو انڈہ ہے اگر اس انڈے کے ساتھ sperm اٹیج ہو جائے یہ والا جو sperm ہے اگر اس کو اٹیج کیا جائے تو پھر تو انڈہ اور sperm اپس مل گیا پھر تو fertilization ہو گیا پھر تو fertilization ہو گیا fertilization کے بعد جو نیا بچہ آئے گا وہ 2N ہوگا وہ diploid ہوگا وہ کیا ہوگا وہ diploid ہوگا اور یہ جو diploid ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے female female شہد کی مکھی ہوں گی تو female شہد کی مکھی جو ہے وہ ہمیشہ diploid ہوتا ہے اور male جو ہے اب یہ بہت سارے female ہوں گے بہت سارے female ہمارے پاس آگئے تو ان female کو چھوٹے چھوٹے سے خانے کے اندر جن کا گھر شہد کی مکھی کا گھر ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں اب یہ جو female ہے male آپ کو پتہ تو اس سراخ کے اندر جو شہد کی مکھی female وہ queen کا خطاب اس کو دیا جائے گا باقی جو ordinary قسم کا خوراک ہے جو ordinary طرق ایک اس کے اندر جتنے بچے ہیں انڈے تھے وہ سارے کے سارے جسٹ female ہوں گے تو یہ queen کے لئے صرف یہ ہے تو سارے کے سارے تو اس طرح سے یہ آجائے گا باقی male کے لئے تو کوئی وہ سارے اندر بن کے انڈہ ہے تو انڈے سے وہ بچہ بن جائے گا یہ تا ان کا life سارے اچھا یہ اس کے بعد یہ تو بچے دینے کر اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ یہ گھر کس طرح بناتے ہیں اور مزید اور کیا باتیں ہیں جب ان کے female queen مزید اپنے آبادی بڑھانے کا جب ارادہ رکھتے ہیں تو female queen جو ہے وہ اپنا جو hive ہے اس کو چھوڑ کر وہاں سے shift کر لیتے ہیں دوسری علاقے کی طرف جانا شکریہ یا ہوا میں اڑھنا شروع کر لیتے ہیں جب queen اب مزید کی بات یہ ہے کہ یہ جو female queen ہے یہ ایک قسم کی smell chemical اس chemical کو یہ کیا کرے گی اور یہ جو chemical ہے یہ سارے جو شہد کی مکیہ ہے یہ اس chemical کا پیچھا کرتے کرتے اس queen کا پیچھا کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس chemical کا نام کیا فیرومون یہ فیرومون اس کا پیچھا کریں گے تو یہ special بات ہے کہ یہ جو queen ہے یہ chemical release کرتے فیرومون اب اس کا پیچھا کریں گے دوران flight جو میل رونز ہوتے ہیں یہ queen کے ساتھ میٹنگ کر لیتے ہیں دوران flight وہ میٹنگ کے دوران sperm female queen کے حوالے کر تو جو میل ڈرونز ہیں اب ان کی ڈیوٹی تو ختم ہوگی ان کو کیا کیا جاتا ہے ان کو اب جو باقی ورکرز ہیں ورکرز ان کو پینچ کر لیتے ہیں اور اس کو گرا دیتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں بس اس کی ڈیوٹی جب ختم ہوگی اب یہ queen جائے گا کہاں پہ جائے گا ایک دوسرے گھر میں اب دوسرا گھر پہلے سے کون بنائے گا یہ پیچھے جو ورکرز فیمیل آرہے ورکرز بنائیں گے سیل جیسے کہ یہ ایک سیل ہے بس دوسرا سیل ہے جیسے بہت سارے سیل بنائیں گے اب ان سیل میں جیسے نے ایک نیا گھر بن گیا ہے یہ پہ ایک کوئن ادھر آ جائے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا یا تو اگر اس میں ایک کوئن آ جائے ایک ہی کوئن ادھر آ جائے تو یہ جو پرانا والا کوئن ہے یہ کیا کرے گا یہ تو اس نے آ کر یہاں پر انڈے وغیرہ دے دی اپنا ڈیوٹیز نے کر یہ کوئن ہے یہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا کے کئی اور پر اپنے لئے ایک اور گھر بنا لے گا لیکن جو انڈے اس نے یہاں پر دے دی ان تمام انڈوں سے جتنی بھی انڈے ہیں ان انڈوں سے نئے بچے آئیں گے کیس میں ایک کھوئن دوسرے کو کل کر دیتے ہیں تو اس کا پورا علاقہ اس کے اختیار میں آجاتا ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو دو کھوئن ہیں ان میں سے ایک کو چھوڑنا ہوگا اس کو اپنے ساتھ کچھ ورکر لے کر کسی دوسرے جگہ شیفٹ کرنا ہوگا تو جب دوسرے جگہ شیفٹ کر جائیں گے وہاں پر اپنی لیکن یا گھر بنائیں گے ان کے گھر کا نام ہائیو ہے ہائیو اس کو بولتے ہیں تو اس طرحے سے جو ہے میل اپنا ڈوٹی کر کے پھر ان کو کھل کیا جاتا ہے فیمیل ورکرز بہرحال ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں لیکن جب فیمیل کچھ اولڈ ہو جاتے وہ کام کرنے کابل نہیں رہتے تو فیمیل کو بھی مار دیا جاتا ہے اس طرح ان کا لائف سائیکل چلتا رہتا ہے اور ہاں جب یہاں پر بہت سارے فیمیل آ جاتے بڑا سپیشل بات ہے اگر اس پر بہت سارے فیمیل ہیں یہاں پر انڈے ہیں وہ فیمیل بچے نکل گئے تو وہ جو فیمیل ہیں ان کو کیسے سٹیرائل سٹیرائل کا مطلب یہ کہ جو بچے دینے کے کابل نہیں رہتے سٹیرائل ہو جاتے تو ان کو کیسے سٹیرائل کیا جاتا ہے ایک کسم کا کیمیکل جو یہ کوئن ہے کوئن وہ کیمیکل اپنی جسم سے ان کو پروائیڈ کرتے جو فیمیل ہیں مثلا اس کے پاس کیمیکل ہے ایک فیمیل ورکر جا کر اس کے ساتھ ٹچ ہو کر اس کے خوراک کو لے لیتا ہے اس کی جسم پر کچھ خوراک لے لیتا ہے اس کیمیکل سے یہ جو کوئن ہے یہ انڈے دینے کے قابل نہیں رہتی یہ سٹیرائل ہو جاتے ہیں پھر وہ جو خوراک ہے اس کو ٹرانسفر کر لیتا ہے اس کو تو یہ پھر خوراک اس کا ذائقہ لیتا ہے کچھ اس کے ساتھ دیتے کچھ سے لیتے تو وہ خوراک خاص کے مکل ہے وہ تمام کے تمام جو فی میل ہیں یہاں پر ان سب کو دیا جاتا ہے جس جس سے خوراک لے جاتا ہے وہ سٹیرائل ہو جاتا ہے وہ انڈے دینے کے قابل نہیں لگ کیونکہ شہد کی مقیو میں انڈا دینا بچہ دینا یہ صرف ایک کوئن کا کام ہے تو بچے ہیں ان کے بردرز اور سسٹر یہ پھر ان کی خدمت کریں گے ان کے پرورش میں تو یہ بہت بڑا رول آدھا کرتے ہیں یہاں پر جو فی میل ہے اس گھر کو سجانے میں بچوں کی حفاظت کرنے میں بہت رول آدھا کرتے ہیں اور میں نے بتا دیا کہ کوئن جب تک ہے تو وہ اس طرح سے اپنا بچے دیتے رہیں گے اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ اس کو مار دیا جائے جب یہ بہت زیادہ اولڈ ہو جائے کسی اپنے اولڈ سل میں اس کو مار دیا جاتا ہے یا ایک سل کے اندر گردو آگئے تو ان میں سے ایک یا تو لیفٹ کرے گا نیا جگہ بنائے گا یا اس کو مار دیا جائے گا تو ہمیشہ ایک کو لیٹ کرے گا یہ ہے شہد کی مکھی کے بارے میں اس کا لائف سٹائل اور سوسائٹی ہوپ آپ پسند آگیا ہوگا سمجھ آگیا ہوگا نیکس وڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے اللہ حافظ